دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ سچے ایم ایس دھونی کے فین ہیں تو اور چاہتے تھے کہ ایم ایس دھونی ریٹائرمنٹ نہ لیں دوستو ٹیم انڈیا کے سب سے سفل کپتان ایم ایس دھونی تھے اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا انتالیس سال کے ایم ایس دھونی نے بھارت کے لیے آخری میچ 2019 ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور دوستو دھونی نے اپنی ریٹائرمنٹ کی خبر اپنے انسٹیگرام پوسٹ کے ذریعے دی ایم ایس دھونی کے اچیومنٹس کے علاوہ ان کے کیریئر میں کئی ایسے مومنٹس رہے جن کے ویلیو رنس اور سٹیٹس میں جج نہیں کی جا سکتی ہم بات کر رہے ہیں ان کی سیلفلس نیچر کی یعنی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے سوچ رکھنے آلی نیچر کی اور کیسے انہوں نے کرکٹ میں سپورٹسمنشپ کو ایک نیا میننگ دیا ہے اسی لیے اس ویڈیو میں ہم ایم ایس دھونی کی ریٹائرمنٹ ہونے پر ان کی کرکٹ سے جڑے کچھ ایسے ہی مومنٹس کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائے ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دھونی کی کیپٹنسی میں جب انڈین ٹیم کوئی سیریز جیت لیتی تھی تو دھونی ہمیشہ ویننگ ٹروفی ٹیم کے ینگ پلیئرز کو ہینڈ آور کر دیتے تھے اور خود لائم لائٹ سے دور سائیڈ پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے دھونی کا ماننا ہے کہ ایسے ینگسٹرز کو ٹیم میں ایکسپوزر ملتا ہے اور انہیں کبھی آؤٹسائیڈر جیسا فیل نہیں ہوتا جب ورات کولی ٹیم میں سیٹل ہو رہے تھے تو دھونی انہیں ٹروفی ہینڈ آور کرتے تھے پھر جب دوہزار تیرہ میں انڈیا نے چیمپینز ٹروفی جیتی تو دھونی نے جدے جا کو ٹروفی سوپ دی اور ایسے کئی مومنٹس ہیں جہاں دھونی ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد سیلیبریشن میں سب سے الگ نظر آتے ہیں اس چیز کا سب سے بڑا ایکزیمپل ہے دوہزار یارہ کا ورلڈ کپ سیلیبریشن جہاں ورلڈ کپ کی ٹروفی کے ساتھ دھونی بہت کم نظر آئے تھے دھونی کی کیپٹنسی میں جب پہلی بار انڈیا ٹیم ٹیم ٹیسٹ میچز میں رینک ون پر پہنچی تو انہیں آئی سی سی کے ٹریڈیشن کے مطابق ایک میز ایوارڈ دیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی سکسس کا منطرہ کیا ہے تو دھونی نے ہمبلی کہا کہ یہ میری انڈیویجل کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی افرڈ ہے دھونی کی ایک سب سے خاص قولیٹی ہے کہ دھونی کبھی انڈیویجل پرفورمنس کو پریز یا کرٹیسائز نہیں کرتے ان کے لیے ہمیشہ ٹیم افرڈ مائنے رکھتا ہے نمبر تھری انڈین ٹیم کے کیپٹن نہ ہوتے ہوئے بھی دھونی کا ٹیم میں کانٹریبیشن کم نہیں ہوا دھونی ہی تھے جنہوں نے ورات کو سجسٹ کیا کہ جو پلیئرز تینوں فارمنٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں انہیں ہی ہائیسٹ سیلری کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے جس کا مطلب تھا کہ دھونی کے اپنی سیلری بھی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو ایسے ہی دوہزار اٹھارہ میں کئی نئے پلیئرز کو اے پلس کانٹریکٹ دیے گئے جس میں روہیت شرما، بھوونیشور کمار، جسپریت بمرا اور شکھر دھون تھے ورات کو لی نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ دھونی نے خود اپنا کانٹریکٹ کینسل کروایا جس کی وجہ سے دو اور پلیئرز کو اے پلس کانٹریکٹ دیے گئے نمبر فور دوہزار سولہ میں زمبابی کے اگینسٹ بیٹنگ کرتے ہوئے جب دھونی آؤٹ ہوئے تو وکیٹ کی بیلز ان کی آنکھ پر آ کر لگ گئی اور انہیں ایڈوائز کیا گیا کہ وہ سیکنڈ اننگز میں وکیٹ کیپنگ نہ کریں کیونکہ ان کی ایک آنکھ سے انہیں دھندلا نظر آ رہا تھا پر دھونی نے کبھی بھی کوئی بھی میچ اس طرح سے بیچ میں نہیں چھوڑا تھا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجوری کے ہوتے ہوئے بھی وکیٹ کیپنگ کریں گے دھونی چاہتے تو وہ یہ میچ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ یہ میچ زمبابی کے ساتھ تھا اور انڈیا انہیں آرام سے ہرا دیتی پھر بھی دھونی نے ہمیشہ کی طرح ٹیم کی ضرورت کو ٹاپ پیریاریٹی پر رکھا اور چوٹ میں بھی کھیلنے اتر گئے نمبر فائیو دوہزار پندرہ میں جب دھونی کی بیٹی زیوہ کا جنب ہوا تھا تو دھونی اس وقت اپنی بیوی اور بچے سے دور آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کھیل رہے تھے یہ سیچویشن دھونی کے لیے بہت مشکل تھی کیونکہ ہر پتا کی وش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے جنب کے سمیں اپنے پریوار کے ساتھ ہوں پر جب دھونی سے ورلڈ کپ کی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ وہ اپنی ڈاٹر کے لیے انڈیا واپس کیوں نہیں گئے تو دھونی نے کہا کہ میں اس وقت نیشنل ڈیوٹی پر ہوں اور انڈین ٹیم کو ورلڈ کپ میں رپریزنٹ کر رہا ہوں میری کنٹری میرے لیے زیادہ ضروری ہے باقی سب چیزوں کو ابھی ویٹ کرنا ہوگا دھونی کے اس بیان سے صاف پتا چلتا ہے کہ کتنے پیشن سے وہ انڈین ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اور ہمیشہ اپنی کنٹری کو پراؤڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں شاید تب ہی لوگ کہتے ہیں ماہی جیسا کوئی نہیں جب 2008 کی انڈیا آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز میں سورو گانگولی اپنے کیریئر کا لاسٹ میچ کھیل رہے تھے تو میچ کے آخری سیشن کے دوران دھونی نے سورو سے ریکویسٹ کیا کہ انہیں ہی انڈیا کی آن فیلڈ کیپٹنسی کرنی چاہیے دھونی کی اس ریکویسٹ کو گانگولی نے ایکسپٹ کیا اور کئی اورز تک انڈین ٹیم کی کیپٹنسی سنبھالی دھونی اس وقت انڈین ٹیم کے نئے نئے کیپٹن بنے تھے پر پھر بھی دھونی نے اپنے سینئرز کی ریسپیکٹ کرنا نہیں چھوڑی دھونی کے اس جیسٹر کو سب نے سپورٹ کیا گانگولی آج بھی دھونی کو ایک سیلفلیس ٹیم پلیئر مانتے ہیں تو دوستو یہ تھے دھونی کے کچھ ایسے مومنٹس جن کو شاید ہی کوئی بھول پائے گا اگر آپ بھی دھونی کے پکے فین ہیں اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ دھونی پر اور کون سے ٹاپک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹاپک کیو نہیں کیا